بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں ایک بہت ہی تاریخی جگہ پر موجود ہوں جس کا نام ہے مومل کی ماری اور اس کے ساتھ بہت سارے افسانی قصے جوڑے گئے ہیں لیکن بیڈ لگ کہ یہاں پر جو میوزیم ہے وہ بند ہے دو میوزیم ہے جہاں پر ان کی تاریخی چیزیں پرانی محفوظ کی گئی ہیں اور اس جگہ کی اصل حقیقت کیا ہے یہ جانیں گے میری اس ویڈیو میں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا بہت دلچسپ ویڈیو ہونے والی ہے سلام علیکم جی میں اس ٹائم پہنچا ہوں مومل کی ماری مومل کی ماری مومل کی ماری پہنچا ہوں یہ میرے ساتھ ہے شراز بھئی یہاں کے مقامی ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایک محل ہوتا تھا کسی دور میں جو کہ قدرتی اُلٹ گیا تھا بلکل اُلٹا ہو گیا تھا یہ بہت ہی پرانی جگہ ہے اس کے بارے میں یا تو ایک چچنامہ کتاب ہے اس کی بھی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا ابھی میں آپ کو اس قلعے کی تفصیل بتاتا چلوں کہ یہ قلعہ صبح سندھ کا ایک ظلہ ہے گھوٹکی گھوٹکی سے گیارہ کلومیٹر مشرق کی طرف قریبی شہر آدلپور ہے یہاں پر واقعہ اس قلعہ کا نام انیس سو نوے کی دہائی تک ماں تھیلو تھا قلعہ ماں تھیلو جبکہ انیس سو نوے کی دہائی کے بعد اس کے ساتھ مومل اور رانو کی افسانی قصے جوڑ کر اس کو مومل کی ماری نام دیا گیا بسطور جب آپ یہاں پہنچتے ہیں اور مقامی لوگوں سے اس کی ہسٹری پوچھتے ہیں تو لوگ آپ کو بہت رومنٹک قصے سناتے ہیں مومل اور رانو کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رانو راجہ کا نوکر تھا اور وہ یہاں پر مومل کے جال میں پھسے اور باقی سب مر گئے اور رانو نے بہت مشکل مرائل کو پار کر کے مومل کو اپنا لیا لیکن کچھ دوستوں نے اور سٹوری سنائے جس کو میں مان چکا تھا وہ سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں کیونکہ مجھے لگا کہ شاید یہ سٹوری واقعی ہی ایسی ہوگی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ مومل انتہائی خوبصورت اور حسین دو شیزہ تھی اور ان کی ایک بہن تھی سومل مومل راجہ نند کی بیٹی تھی اور راجہ نند نے مومل کو ایک بہت ہی قیمتی چیز سوپی جو کہ مومل اس کی حفاظت نہ کر پائی اور وہ اس سے گم ہو گئی مومل کے والد راجہ نند بہت نراز ہوئے اور قلعہ چھوڑ کر کہیں دور چلے گئے مومل نے اپنا جیون ساتھی چننے کی ایک ترکیب بنائی اور ایک محل تیار کروایا جس میں ایک گیم سی بنی اور اس کی کچھ فیس رکھی گئی اور سات منزلہ اس محل میں مختلف مشکلاتی مرحل رکھے گئے جیسا کہ سام بچو جنگلی جانور اور بہت ہی مشکل سوال و جواب کرنے والے منشیر پہلوان تلوار باز اور جو آخری اور ساتھوہ مرحلہ تھا وہ بہت ہی مشکل تھا ڈیر سو سے زیادہ ایسی کبصورت حسین و جمیل لڑکیاں رکھی گئی تھی جن میں سے مومل کو پہچاننا مشکل تھا اور جس نے مومل کو پہچاننا تھا اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جانی تھی ہوا کچھ یوں کہ جب یہ خبر پھیلائی گئی تو یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی کچھ دن بعد دو نوجوان رانہ مہندرہ اور مہر سمرو جو کہ دونوں بہت ہی چلاک اور شاتر وشیار نوجوان تھے یہ دونوں دو شکار پر نکلے ہوئے تھے اور ان کا جب گزر ہوا میرپور ماتھیلوں سے تو ان کو اس واقعے کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی ٹھان لی کہ ہم بھی خود کو آزمائیں گے آگے جب یہ دونوں محل میں پہنچے تو امیر سمرو ناکام رہے جبکہ ان کی جان بچ گئی راجہ مہندرہ سبھی مرلوں کو پار کرتے ہوئے جب ساتھویں منزل پر پہنچا تو وہ بھی چکرا گیا کیونکہ ڈیڑھ سو سے زیادہ حسین و جمیل لڑکییں موجود تھیں جبکہ اس کو مومل کو پہچاننے میں مشکل ہو رہی تھی تو اس نے جب اپنا تیز دماغ استعمال کیا تو ایک بھمرہ ایک دو شیزہ پر مسلسل چکر لگا رہا تھا تو اس نے پہچان دیا کہ یقینا یہی مومل ہو گی تو جب اس نے اشارہ کیا تو مومل بھی حیران رہ گئی اس طرح مومل نے رانو کو اپنا لیا اور رانو نے مومل کو حاصل کر لیا اور ان میں تعلق قائم ہو گیا دوسری طرف امیر سمرو اپنی ناکامی کو برداشت نہ کر پایا اور امیر سمرو جبکہ عمر کوڑ کی سلطنت کا راجہ تھا تو اس نے رانا مہندرہ کو اپنی سلطنت سے سفر کرنے سے منع کر دیا حکم دے دیا کہ تم آئندہ ہماری سلطنت سے نہیں گزروگے لیکن محبت دونوں طرف جاک چکی تھی جس کی وجہ سے رانا مہندرہ کو رات کا سفر کرنا پڑتا تھا مومل سے ملنے کے لئے ایک دن وہ جب رات کو مومل سے ملنے آیا تو اس نے دیکھا کہ مومل کسی اور کے ساتھ سو رہی ہے جبکہ وہ کوئی اور نہیں مومل کی بہن سومل تھی اور اس نے مردانہ لباس زیبتن کیا ہوا تھا راجہ مہندرہ کو غلط فہمی ہوئی اور وہ اپنی ایک نشانی خاص نرازگی والی چھوڑ کر چلا گیا جب مومل صبح اٹھی تو اس کو اندازہ ہوا کہ راجہ مہندرہ نراز ہو کر چلا گیا ہے وہ اب کبھی نہیں لوٹے گا مومل نے بھی اپنا بھیس بدلا اور اسی راستے عمر کوٹ کے قریب جا کر اس نے ایک اپنی چھوٹی سی جھوپڑی بنائی اور لوگوں سے مان تانگ کر اپنا گزارہ کرنا شروع کر دیا کچھ وقت کے بعد لوگوں کو اس قصے کا علم ہوا تو انہوں نے راجہ مہندرہ کو جا کر تمام صورتیال بتائی لیکن وہ غصے اور نفرت کی آگ میں اتنا جل رہا تھا کہ اس نے اس خبر کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جب مومل اپنی تمام کوششوں کے بعد ہمت پہنچ کر وہ بہت دل برداشتہ ہو گئی اور اس نے محل میں آگ لگا دی آگ بھی ایسی لگائی جو کئی دن نابجنے والی آگ تھی اسی آگ میں مومل نے کوت کر اپنی جان دے دی جب مومل نے اپنی جان دی تب یہ خبر بھی جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور جیسے ہی یہ خبر مہندرہ تک پہنچی تو مہندرہ نے سوچا کہ میں جا کر اس کی تصدیق کرتا ہوں جب وہ محل پہنچا تو اس کو پتا چلا کہ مومل اب اس دنیا میں نہیں رہی تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اسی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا اور اس طرح ان دونوں کی موت ہوئی اور ان کی کہانی اس طرح سے بتائی جاتی ہے دوستو اب اگر ہم بات کریں کہ جو ماہرین نام ور آرکیالوجسٹ ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو وہ بھی اس کو قلعہ ماتھیلو بتاتے ہیں اور وہ ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہیں جس کا نام ہے چچ نام دوستو چچ نام میں مومل کی ماری کا کوئی ذکر نہیں ہے ہاں البتہ اس قلعے کا ذکر ضرور ہے پانچ سو نوے اسوی کے قریب رائے ساسی سانی نے تعمیر کروائے تھے چھ قلعے جو مختلف علاقوں میں تھے ان میں سے یہ ایک قلعہ ہے دوستو چچ نام سندھ کی تاریخی کتاب ہے اور بہت مستنت کتاب ہے اس کتاب میں اس قلعے کا ذکر قلعہ ماتھلو ہی ہے اس کے بعد جن مہرین دوستو نے چچ نام کتاب کو پڑھا ان کا یہ کہنا ہے کہ چچ نام کے اندر مومل کی ماری کے قلعے کا کوئی ذکر نہیں ہے ہا البتہ قلعہ ماتھلو کا ذکر ضرور ملتا ہے دوسرا دوستو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم اکثر جب ایسی تاریخی جگہوں پر جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ ہمیں معلومات ملے تو وہاں کسی بھی جگہ کی معلومات پوچھیں تو ہمیں تھوڑی سی تحقیق بھی کر لینی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم غلط انفرمیشن آگے پہنچا رہے ہوں جب کہ حقیقت اس کے برحقس ہو آپ بھی خیال کیجئے کبھی بھی ایسی جگہ پر آپ جب جائیں تو اس کی دو تین لوگوں سے معلومات لیں اور پھر اس کے اوپر تھوڑی سی خود بھی ریسرچ کریں اور آپ کو میری یہ معلومات ویڈیوز پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی مزید معلومات ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ